موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس پلوس رسول کا رومیوں کی کلیسیہ کے نام خط آٹھویں باپ پہلی یارہ آیات اس لئے اب ان پر جو مسیح یسو میں ہیں عذاب کا فتوہ نہیں کیونکہ اس زندگی کی روح کی شریعت نے جو یسو مسیح میں ہے تجھے گناہ اور موت کی شریعت سے چھڑا دیا ہے بس جو شریعت سے نہ ہو سکا اس لئے کہ وہ بشریعت کے سبب سے کمزور تھی وہ خدا سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو گناہگار بشر کی صورت میں گناہ کی قربانی کے طور پر بھیج کر گناہ پر بشریعت میں عذاب کا فتوہ لگایا ہے تاکہ شریعت کی صداقت ہم میں پوری ہو جو بشریعت کے طور پر نہیں بلکہ روح کے طور پر چلتے ہیں کیونکہ جو بشریعت کے طور پر ہوتے ہیں وہ بشریعت کی باتیں چاہتے ہیں مگر جو روح کے طور پر ہوتے ہیں وہ روح کی باتیں چاہتے ہیں کیونکہ بشریعت کی نیت موت ہے مگر روح کی نیت زندگی اور سلامتی ہے اس لئے کہ بشریعت کی نیت خدا کی دشمن ہے کیونکہ نہ خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور جو بشری ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آسکتے مگر تم بشری نہیں بلکہ روحانی ہو باشرتیہ کے روح خدا تم میں بسا ہوا ہو مگر جس میں روح مسیح نہیں اور اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کی نسبت مردہ ہے مگر روح صداقت کی نسبت زندہ ہے پھر اگر یسو کو مردوں میں سے زندہ کرنے والے کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو مسیح یسو کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اس روح کے ذریعے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو خدا کا شکر موسیقی موسیقی